پیٹ کی تمام تر خرابیوں کو لے کر کے آج ہمیں انشاءاللہ بات کریں گی جیسے پیٹ کی گیس، ایزابیت، ایسی ڈی ٹی، بدحضمی، ابھارہ، کھٹی ڈکاریں، سینے میں جلن، کھانے کا حضم نہ ہونا، بھونکہ نہ لگنا، مطلی، قید ان تمام چیزوں کے لیے آج ایک ایسا مجرب اور خاص آزمودہ نسخہ انشاءاللہ آپ کی سامنے میں رکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں از حرید ابا خانے کی جانب سے میں ہوں حقیق محمد رزوان السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو آج ہم پیٹ کی ان بیماریوں کا علاج بتائیں گے آپ کو جن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ بہت سارے روپے خرچ کر دیتے ہیں اور ترہا ترہا کی میری شنے کھاتے ہیں تب کہیں جا کے آپ سکون سے سو پاتے ہیں تو آج ایسے لوگوں کے لیے جو گیس کے شکار ہو چکے ہیں بدحضمی کا شکار ہیں ڈکاریں آتی ہیں، تھیزابیت بنتی ہے، ایسی ڈیٹی بنتی ہے مطلی کے ڈکاریں بھونک نہیں لگتی ان لوگوں کے لیے بہت خاص مصخہ ہے آپ نسخہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ کو نسخے میں لینا کیا کیا ہے کالا نمک دو طولہ شد یعنی مصفہ نوشادت ایک طولہ دھتورے کے بیج چھے ماشا کالی مرچ دو ماشا او دینا دو رتی تمام کو باری پیس کر کوٹ کر پوڈر بنا دیں اور پوڈر جب بن جائے تو آپ اس میں سے تین تین ماشا پوڈر کھانے کے بعد لیں انشاءاللہ پیٹ کی تمام تر خرابیوں کے لیے یہ بہت ہی نافع ہیں بھونک کو لگاتا ہے خون کو تازہ بناتا ہے اور یہ میدے کے جو فضولات ہیں اس کو خارج کر دیتا ہے ان میں دیکھو وہ طاقت پہنچ جاتا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں مزید معلومات کے لیے یا دیئے آپ کسی میریشن کے بارے میں آپ ہم سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئی نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ